رات کو سونے سے پہلے اگر آپ نے جو ہے یہ پانچ طریقے سے اگر یہ مساج اس طرح سے کر لی تو آپ کو کافی اس سے فائدے ہونے والے ہیں جن کو نیند کماتی ہے یا پھر جن کو پیڑلیوں کے اندر درد بنا رہتا ہے جن کو کولے کے اندر پین رہتا ہے یا لمبر ایری میں بیک میں یہاں پہ درد رہتا ہے یا سروائیکل ایریے کے اندر درد رہتا ہے تو پانچ طرح کی معلیس کے یہ سٹیپ آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں آچاریہ سندیب تو آج آپ کو اس سے کافی فائدہ ملے گا اگر آپ نے اپنے گھر پہ رہتے ہوئے بھی اس طرح سے پانچ سٹیپ اونلی ماتریہ مالیس کے آپ نے کر لیے وہ کس طرح سے کرنی ہے وہ میں ابھی آپ کو دکھا رہا ہوں دیکھئے آپ کو کیا کرنا ہے یہ ہمارے تلوے ہیں بیلکل سارے بوڈی کے پوائنٹس ہمارے تلوے سے جڑے ہوئے ہیں تو اس پہ ہم نے کیا کرنا ہے اس پہ ہم نے اس طرح سے تھوڑا سا اویل لینا ہے اویل لینا ہے تو کی بھاگ یہ تل کا تیل آپ لے سکتے ہو یا سرسو کا تیل لے سکتے ہو یا ناریل کا تیل سے بھی آپ کر سکتے ہو تو بھاگ دوڑ بری زندگی میں پورے دن میں جو ہے تھکاوٹ ہو جاتی ہے بوڈی کے اندر تو اس شمع ہم کیا کریں گے یہ دیکھئے کس طرح سے تلو کے اوپر مالس کر رہے ہیں وہ آپ اچھی طرح سے دیکھتے رہی اس سے پورا پانچ ہی منٹ کے اندر گہری نیند کے اندر آپ چلے جاؤ گئے اور پھر میں آپ کو کٹوری سے بھی کس طرح سے ہم ٹوکسنس نکال سکتے ہیں مالس کیسے کٹوری سے رات کو سوتے ہوئے یا دن میں کسی بھی ٹائم آپ کر سکتے ہو وہ بھی بتاؤں گا اب اس کے بعد آتے ہم یہ ہے ہماری کاف مسل یہ ہمارے پیٹ سے جڑی ہوئی ہے یہاں سارا دن جب ہم کام کرتے ہیں دوڑ دوب میں جاتے ہیں ورکنگ رویے رہتے ہیں تو یہ جو ہماری کاف مسل ابھی آپ دیکھ رہے ہو تو یہ پوری ٹائٹ ہو جاتی ہے اس طرح سے کئیوں کی جو ہے تو اگر یہ کاف مسل ٹائٹ ہے تو سمجھ لیجی آپ کا پیٹ بھی ساتھ میں خراب ہے پیٹ میں اگر گیس بنتی ہے یا پیٹ صوبہ کو ساف نہیں ہو پاتا ہے تو ایسے چوڑی نومہ طریقے سے آپ کو اپنے کاف مسل کی جو ہے ایسے مالس کرنی ہے یا اس طرح سے پریسر ڈال کر کے بھی اپنی کاف مسل پہ اس طرح سے آپ نے دو یا تین منٹ تک اس طرح سے مساج دینی ہے یہاں پہ تھائی مسل کے اندر اگر پین ہے تو اس طرح سے یہ دیکھئے آپ میرے ہاتھوں کو دیکھ لیجیے یا آپ بیلن کی مدد سے بھی اس طرح سے جو ہے یہ ہے مالس کر سکتے ہو بڑا اچھا اس سے فائدائے گا پھر جن کو کلے میں درد رہتا ہے سائٹی کا اگر درد رہتا ہے تو پانچ منٹ اگر آپ نے یا تین منٹ تک آپ نے یہ اس طرح سے جو ہے کوہنی کے دوارہ بھی آپ مالس کر سکتے ہو یہ ہے آپ کو میں چوتھا سٹیپ بتانے جا رہا ہوں ابھی مالس کا یہ دیکھئے پانچ سٹیپ میں آپ کا پورا بوڑی کور ہو جائے گا اور آپ کو ان جو جو میں بیماریاں آپ کو بتا رہا ہوں ان میں بڑا ہی اچھا فائدہ ملے گا یہ دیکھئے یہاں پہ ایک پوائنٹ پریس ہوتا ہے اس سے سائٹی کا کا درد ٹھیک ہوگا بیک پین میں بھی اچھا رام آتا ہے اور جو ہے گوٹمے کے درد میں بھی ریلیو آتا ہے کیونکہ اس سے ہماری نسے کمپریسن ہوتی ہے اور اس سے جو ہے کافی اچھا لا ملتا ہے تو کولے کے اندر یہ ایک پوائنٹ ہوتا ہے کونی یہ دیکھ لئے کیسے لگانی ہے یہ میں آپ میری کونی کو اس طرح سے رکھ دیجئے جن کو سائٹی کا کا پین ہے تو تکھا پہ ہی نہ آئے گا یہاں پہ درد ہوگا لگاتے پھر یہ جو پوائنٹ ہے یہ دیکھئے جن کو کمر کے اندر درد ہے تو انگوٹھوں سے اس طرح سے مالس آپ نے دینی ہے جو اچھا ری جی یہ گڑے سے دیکھ رہے ہیں یہ گڑوں پہ یہ دیکھئے میرے انگوٹھے جو آپ نے لگے ہوئے دیکھ رہے ہو تو اس پہ اس طرح سے مساج دینی ہے دو تین پانچ میٹ تک آپ اس کو کر سکتے ہو اس طرح سے پھر اگر آپ کو پوری ریڑ کی ہڈی میں اگر پین ہے یا اکڑن ہے جکڑن ہے تو اس طرح سے انگوٹھے سے مالس کرتے ہوئے ہم آگے ہیں سروائیکل ایریے پہ سروائیکل ایریے پہ انہوں نے اچھی طرح سے پریس کر لیے یہ دیکھئے اس طرح سے آپ پریس کر سکتے ہو تو اس کو آپ نے اچھی طرح سے پریس کر لینا ہے تو اس طرح سے یہ کی گئی مالس بلکل پوری بوڈی آپ کی ریلیکس ہو جائے گی اور یہ دیکھئے یہ یہ اس طرح سے پورا ریلیکس ہو جائے گا پورا شریر اور نید بھی اچھی آئے گی سارے شریر کی اکڑن جکڑن دور ہو جائے گی بڑا اچھا آپ کو لا ملے گا اسے سریر کی خسکی میں تو بڑا ہی اچھا رہتا ہے جن کو بھی ڈرائی نیس رہتی ہے بوڑی کے اندر خسکی آ جاتی ہے تو اس کے اندر تو مالیس بلکل رام بان کام کرتی ہے تو اس طرح کی مالیس اگر آپ نے پانچ سات دس پندرہ بیس منٹ اگر اس میں ڈیلی سو تیسے میں لگا لیے تو آپ کو کٹوری کا کیا ہے کٹوری کا بھی دیکھ لیجئے کٹوری کا میں اب بعد میں بتانے جا رہا ہوں یہ تو ٹوکسینسی نکال دیتا ہے سارے یہ کٹوری جو ہے یہ دیکھئے یہ کٹوری ہے اس سے اگر آپ کو رات نے اس کو اگر آپ نے رات کو سوتے ہوئے ایسے مالیس اگر کر لی تو اس سے بھی آپ کو بڑے ہی اچھے فائدہ ہونے والے ہیں اس طرح سے ریڑ لینا اس کو کٹوری کے تو بڑے ہی اچھے فائدہ ہے اس سے ٹوکسینس سارے نکل جاتے ہیں یہ دیکھئے یہ سارے سارے ٹوکسینس جو ہے نکلنے سروع ہو گئے ہیں یہ دیکھئے یہ دیکھئے سارا جمع میل گندگی جو ہے باہر نکل کر کے آتی ہے تو اس کا بھی آپ کو پیو کر سکتے ہو تو اس سے آپ کو بڑا ہی اچھا فائدہ ملے گا تو یہ پانس طرح کے سٹیپ یہ پانس طرح کی مالس آپ ہر روز سونے سے پہلے کر سکتے ہو آپ کو کافی بیماریوں میں فائدہ ملے گا